السلام علیکم میں یہ دوسری دفعہ آئی ہوں خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ایک بیسے تو کورٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ اوپر ٹرائل ہے کوئی بھی آ سکتا ہے اس کے باوجود ہم کورٹ سے دوبارہ اجازت لے کے آتے ہیں پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا اور آپ کہہ دیتے ہیں کورٹ میں جا کے کہ جی ہم نے اس کو کہہ دے دنائی میں نہیں رکھا ہوا لازٹ تین جس آپ کو کہا کہ ہم صبح نو بجے سے ویٹ کر رہے ہیں آپ نے ملنے نہیں دیا انہوں نے کہا مجھے جیل انتظامیہ نے کہہ دیا کہ باہر تو کوئی آیا ہی نہیں ہوا مدب ہم نو بجے سے آکے یہاں کھڑے رہتے ہیں باہر اور آپ اندر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ملنے باہر آیا ہی نہیں ہوا آرڈرز کے بعد بھی نہیں ملنے دے رہے ہیں عدالتوں آپ نے عدالتوں کو مزاق بنا دیا ہے مدب کچھ تو شرم کریں عدالتی آرڈر کی کہ بھی آپ کو ملنے دے رہے ہیں عدالتیں باہر کھڑی رہتی ہیں ابھی دیکھیں کیا ٹائم ہو رہا ہے نو بجے سے باہر بیٹھے ہیں کوئی ہے کسی نے اندر میں جانے دیا کوئی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے کوئی اسی چیز کا لحاظ کر لیتا ہے عجیب بجماشی چل رہی ہے یہاں پر اب اپنی لیڈر سے ملنے نہیں سکتے آپ میں نے خود جیل کٹی ہے مجھے پتا ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اس نے جان بجھ کو ان کو دو رکھا جا رہے ہیں لوگوں سے بیٹھ نے کیا خوادین کے کوئی جگہ ہے کوئی انتظام نہیں ہے ہم باہر کھڑے ہونے گاڑی بھی نہیں جانے دیتے ہیں اندروں پھر باہر کھڑا رکھتے ہیں بارش پی ہو گئی تھی تو پھر دوپ ہو بارش اور جو مردی ہو آپ نے وہیں کھڑے رہنے مطبق کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور اندر جج کو کہہ دیتے ہیں باہر کوئی آیا ہی نہیں ہے یہ بتائیے گا خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو مخصوص نشست ہیں وہ ورکرز کا اساسہ ہیں حصہ ان کو ہی دی جائیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہ اساسہ ہے حصہ ہے ان کو ملے گا مل پائے گا میرے تو خیال ہے ملنا چاہیے اسپیشٹی جن لوگ جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں جیلوں میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں میرے خیال سے تو پہلا حکوم خواتین کا ہی ہے لسپے سے میں نے دیکھی نہیں ہے ابھی لیکن مجھے امید ہے کہ ورکرز کوئی گئی ہو آپ جیل میں رہی ہیں جیل میں کیا سہولیات ہے جو خواتین کو نئی دی جاری اور جو دینی چاہیے ہمیں انہوں نے چکیوں میں رکھا ہوا تھا مطبع کیا سہولیات انہوں نے دینی تھی عام خواتین کو بھی ہفتے میں تین دفعہ پیس تھی ہوگی پرمیشن تھی باپنے گھر بات کر سکتی کی مگر ہمیں نہیں تھی وہ کہتے تھے آپ کے لئے سپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ آپ لوگ نہیں بات کر سکتے مطبع ہمارے لئے لیے رول بنائے ہوئے تھے مطبع وہ جتنا تنگ کر سکتے تو انہوں نے جیلوں میں ہمیں اتنا تنگ کیا ہے ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے یہ ادھر آنا ہوتا ہے جو لشت میں نام دیا جاتا ہے آپ کا نام تھا اس میں آپ نے پہلے کیسے درخت ہے کیا جیسے میں لازم ٹائم بھی آئی تھی تو میں نے پرمیشن لیوی تھی تو خان صاحب کو اندر بتایا گیا تھا کہ آئیں تو نہیں ملنے دیا تو خان نے کہا تھا کہ میں دی ملاقات کروائیں تو اس لئے میں آج دوبارہ آئی تھی پرمیشن لیکن مگر آج بھی نہیں کرو اس کے بارے میں بتا دوں کہ وہ جو پرمیشن ہوتی ہے یا لسٹ جو ہوتی ہے وہ ملاقات کے دنوں کی ہوتی ہے یہ کوٹ پروسیڈنگ ہے کوٹ پروسیڈنگ میں کوٹ کی مرضی سے جا سکتے ہیں اور ایک پہلی بات یہ ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے اور اس میں جازد کی جوٹ نہیں لیکن ہم پھر بھی اسی کوٹ سے جو ٹرائل یہاں پہ کری اسی کوٹ کی پرمیشن سے یہاں پہ آتے ہیں سنن صاحبہ آج بھی آپ نے آرڈر لیا تھا لیکن اس کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دی جاری اس کے علاوہ ہماری جو ویڈی آئی کی جو پریزیڈنٹ ہے قبل شوزب ہے وہ اعتقل قفیق واتین آئی ہوئی ہیں جو ریزارٹ سیرز پہ آئی ہیں کسی کو اندر جانے دی جاتا ہے یہ جو یہ اللہ قانونی ہے تو اس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں یہ کس کے آرڈر ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نہیں جانے دیا گئے مطلب اگر آپ کوٹ کا آرڈر نہیں مان رہے تو اس کے بعد مجھے تو نہیں پتا کس کی آرڈر نہیں مان سکتا ہے جیل انتظامیاں نہیں مان رہی ان کو پوچھنا چاہیے نہیں کس میں نہیں مان رہی کس کے قبیسٹی میں نہیں مانتے ہیں ان کے خلاف کوئی نے عدلت کی قرمائی سب سے ملاقات کرنے کے لیے ایک ویسے تو کوٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ اوپر ٹرائل ہے کوئی بھی آ سکتا ہے اس کے باوجود ہم کوٹ سے دوبارہ اجازت لے کے آتے ہیں پھر بھی نہیں ملنے دیا جاتا اور آپ کہہ دیتے ہیں کوٹ میں جا کے کہ جی ہم نے اس کو کہہ دے دنائی میں نہیں رکھا ہوا لاست سیم جس آپ کو کہا کہ ہم صبح نو بجے سے ویٹ کر رہے ہیں آپ نے ملنے نہیں دیا انہوں نے کہا مجھے جیل انتظامیہ نے کہہ دیا کہ باہر تو کوئی آیا ہی نہیں ہوا مدب ہم نو بجے سے آکے یہاں کھڑے رہتے ہیں باہر اور آپ اندر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ملنے باہر آیا ہی نہیں ہوا آرڈرز کے بعد بھی نہیں ملنے دے رہے ہیں عدالتوں آپ نے عدالتوں کو مزاق بنا دیا ہے مدب کچھ تو شرم کریں عدالتی آرڈر کی کہ بھی آپ کو ملنے دے رہے ہیں عورتیں باہر کھڑی رہتے ہیں ابھی دیکھیں کیا ٹائم ہو رہے ہیں نو بچے سے باہر بیٹھے ہیں کوئی کسی نے اندر میں جانے دیا کوئی کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے کوئی اسی چیز کا لحاظ کر لیتا ہے عجیب بجماشی چل رہی ہے یہاں پر اب اپنی لیڈر سے ملنے نہیں سکتے ہیں میں نے خود جیل کاٹی ہے مجھے پتا ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اس نے جان بوجھ کو ان کو دور رکھا جا رہے ہیں کوئی انتظام نہیں ہے ہم باہر کھڑے ہیں گاڑی بھی جانے دیتے ہیں اندر اور پھر باہر کھڑا رکھتے ہیں بارش پی ہو گئی تھی تو پھر دوپ اور بارش اور جو مردی ہو آپ نے وہیں کھڑے رہنے وقت کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور اندر جج کو کہتے ہیں باہر کوئی آیا ہی نہیں ہے اچھا یہ بتائیے گا خان صاحب نے کہا ہے کہ جو مخصوص نشست ہیں وہ ورکرز کا اساسہ ہیں حصہ ان کو ہی دی جائیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہ اساسہ ہے حصہ ہے ان کو ملے گا مل پائے گا میرٹ پر میرے تو خیال ہے ملنا چاہیے اسپیشٹی جن لوگ جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں جیلوں میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں میرے خیال سے تو پہلا حکوم خواتین کا ہی ہے لسپ سے میں نے دیکھی نہیں ہے ابھی لیکن مجھے امید ہے کہ ورکرز کوئی گئی ہو عام خواتین کو بھی ہفتے میں تین دفعہ پیسٹیو کی پرمیشن کی پر اپنے گھر بات کر سکتی مگر ہمیں نہیں تھی وہ کہتے تھے آپ کے لئے سپیشل انسٹرکشنز ہیں کہ آپ لوگ نہیں بات کر سکتے مطبع ہمارے لئے لیے لیے رول بنائے ہوئے تھے مطبع وہ جتنا تنگ کر سکتے تو انہوں نے جیلوں میں ہمیں اتنا تنگ کیا ہے ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے یہ ادھر آنا ہوتا خان صاحب کو اندر بتایا کہ آئے ہیں تو نہیں ملنے دیا خان نے کہا تھا کہ میں دی ملاقات کروائیں تو اس لئے میں آج دوبارہ ایتی پرمیشن لے کے مگر آج بھی نہیں کرو اس کے بارے میں میں بتا دوں کہ وہ جب پرمیشن ہوتی ہے یا لسٹ جو ہوتی ہے وہ ملاقات کے دنوں کی ہوتی یہ کوٹ پروسیڈنگ ہے کوٹ پروسیڈنگ میں کوٹ کی مرضی سے جا سکتے ہیں اور ایک پہلی باز یہ ہے کہ یہ اپن کوٹ ہے اپن ٹرائل ہے اور اس میں جازد کی جوٹ نہیں لیکن ہم پھر بھی اسی کوٹ سے جو ٹرائل یہاں پہ کری اسی کوٹ کی پرمیشن سے یہاں پہ آتے ہیں سننزائیوک آج بھی ہم نے آرڈر لیا تھا لیکن اس کے باوجود ملاقات نہیں کرنے دی جاری اس کے علاوہ ہماری جو ویڈی آئی کی ویڈی آئی کی جو پریزیڈنٹ ہے کوغل شوزب ہے وہ اعتقر کافی قواتین آئی ہوئی ہیں امنیلز ہیں اس لیٹر سے جو ریزارٹ سیرز پہ آئی ہیں کسی کو نہیں دے جانے دی جاتا ہے یہ جو یہ انلاق قانونی ہے تو اس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں کس کے آرڈر انجس کی وجہ سے آپ کو نہیں جانے دیا گیا مطبع اگر آپ کوٹ کا آرڈر نہیں مان رہے تو اس کے بعد مجھے تو ہی بتا کس کے آرڈر نہیں مان سکتا ہے جیل انتظامیاں نہیں مان رہی ان کو پوچھنا چاہیے نہیں کس میں نہیں مان رہی کس کے قبیسٹی میں نہیں مانتے مطبع بہت مزید سے اندر کہہ دیتا ہے ایک بار کوئی آیا ہے انہی واجات صاحب نے بھی یہ جواب دے دیا کہ جی انہوں نے کہا کوئی آیا ہی نہیں